عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لحو کلم تیرے ہیں ہماری دیر فرنڈ بے انام ہوں میں ڈاکٹر محمد اقبال کشف ہے میں حمید ہومپیتھر میڈکل کالی میں فلسفی اور میٹیریا میڈکا کا ٹیچر ہوں تو ہم آج ڈاٹر کینٹ صاحب کا لیمت اپ دی ویشن پاڑے ہیں جو کہ ڈاکٹر کینٹ کے لیکچر آف ہومپیتھر فلسفی کا یہ اہم ٹرین ایک لیکچر ہے ٹویلیم ٹوٹل اپ دی ویشنز ہے ٹین اپ دی ویشنز پہلے اپ لوڈ کر چکے ہیں یہ ہمارا ایلیمت اپ دی ویشن ہے تو اس کے بارے میں دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں کیا کہتے ہیں اس کے لیے جو ایلیمت ہمارا اپ دی ویشن ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ اول سمٹمز ری اپیر اگر پرانی سمٹمز ری اپیر ہوتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا اس کے ویشن سے ہوتا ہے مجھمتے ہیں اگر آپ نے دوائی تھی ہے دوائی دینے کے بعد پیشن کے اندر جو پرانی علامات تھیں فرس کریں کہ اس کو چار پانچ ماہ پہلے پائز کا مسئلہ تھا وہ آپ کی دوائی دینے وہ پہلے وہ ٹھیک ہو گیا یعنی وہ ڈسپیر ہو گیا کچھ عرصہ پہلے لیکن جب آپ نے دوائی دی وہ سپیر ہوا پیور تو نہیں ہوا تھا آپ نے جب آپ دوائی دی ہے اس کو سمیلی میں دوائی دی ہے تو دوائی دینے کے بعد اس کو وہ جو پرانہ دو ماہ کا کیس تھا وہ دوارت دی اپیر ہو گیا پیشن کہے گا یہ کیا ہوا یہ تو میری بڑی مشکل سے میں نے پائز سے جان پڑھائی تھی یہ میں نے کافی مہینے اس کی دوائی کا ہی تو پھر جا کے میری جان چھوڑی تھی یہ پھر سے دوبارہ ری اپیر ہوگی ہے میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا تو ایسی کنیشن میں بھائی آپ نے جب کیس ٹکن کی تھی اس کی اپنے جو پرس میں ہسٹی وہ لکھی ہوئی تھی اس میں شامل تھا کہ پیشن کو پائز رہ چکی تھی اور بڑی مشکل کے بعد وہ ٹھیک ہوئی تھی لوکل اپلیکیشن کے بعد وہ ٹھیک ہوئی تھی تو وہ اب ری اپیر رہی ہے آپ ڈاکٹر کے لیے تو یہ بڑی خوشحائن بات ہونی چاہیے اور پیشن کو تو سمجھانا پڑے گا آپ کو کہ پیشن تو اکلے میں نے اس کو دیسیز کرنے پادا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کارڈنٹو ڈاکٹر ہیرینز لاف ڈائریکشن کی ویسے ہو رہا ہے جس کا جو ہے وہ گوڑ ہے اچھا ہے فیوریبل ہے پیشن کو آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ آپ کی جو پرانی علامت تھی وہ ری اپیر ہوئی ہے اب یہ بھی چلی جائے گی آستہ آستہ آپ بلکل تاندوس ہو جائیں گے یہ اب بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے جو دوات آپ کو دی ہے وہ بلکل ایکوریٹ ہے بلکل سمیلیم ہے یہی دوا آپ کی یہ بیماری کو ٹوٹلی ٹرمینیٹ کرے گی ڈالی پیشنی کو ڈائریکشن خوشی ہی تکاری کبیدی ڈالی کی تکاری چیه زیاری ویڈالی چیہوروڈی چیہوڈیشن کو ڈائرین مسیلی تکاری کرتے ہیں ڈالی کی مسئلی طرح سے زیارہ کوری ڈالی کیسر اس ور دوری ڈالی سیمتر پر آرШ ڈالی کیسر ڈالی کیسر آپ امپارٹنٹ آرکنٹو لیس امپارٹنٹ آرکنٹ آب ڈاکٹر ہیڈنیز لاپ ڈیریکشن کی اور چوہیں یہ چار ٹیفنل آز بتاتے ہیں تو پہلا اس میں جو لاہ ہے وہ آ جاتا ہے اس میں جو ہماری سمٹمز ہیں جب یہ ڈس اپیر ہوتی ہیں جب یہ غائب ہوتی ہیں تو یہ اندر سے باہر کی طرف آتی ہیں بیماری کوئی انٹرنل سائٹ پہ تھی تو وہ پھر سکن پہ آئی گئی اگر سکن پہ وہ آگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈائریکشن آف کیور ہے وہ رائٹ ہے نمبر ٹو آپ کی یہ تینیشنگ پیدا ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے کوئی طرف آ رہی ہے اگر کوئی مائنڈ میں مسئلہ تھا کوئی آپ کوئی اس طرح کی پہلے فیرس سے ڈیپریشن رہتا تھا کوئی ایسا مسئلہ تھا یا اس کی کوئی پرالوم تھی افسسر کمپیلسو ڈیسورٹر کا مسئلہ تھا وہ آپ کا پیور ہوا ہے تو جا کے آپ کی ٹاؤنگوں کے اوپر کوئی ایچنگ ہونی شروع ہو گی ہے وہاں کوئی ایکزیما بن گیا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں بات کہ ایک خوش آئند بات ہے کہ جو ڈیسیس ہے وہ اب آب ڈو ڈان ورڈ وہ ٹریول کر گی ہے تو اس کا ڈیریکشن آپ کیوں جی ہے وہ بہتر ہے نمبر تری بیالی سیمٹرم دسپیر ان ایڈورس آرڈر آف جیر کمیں اور جو سیمٹرم ہیں کہ اس میں اپنے ایڈورس آرڈر سے مسئلہ بیک واپ جا رہی ہیں جو سیمٹرم سب سے پہلے پیشنٹ کو آئی تھی سب سے پہلے الانی جو ڈیس سمٹرم سیوہ سب سے اللوں میں جائے گی اور سب سے آخر میں جیسے ایڈورس آب مہن ہے سب سے پہلے آئی تھی وہ سمٹرم آپ کی گائب ہوگی پر اس کے بعد پہلی ہوگی جو سب سے پہلے پڑے وہ سب سے لاز میں جائے گی یہ ڈیورس آرڈر آف جیس بربی ایڈورس آف دił D mitt بو بتے ایک اہم اس کی میں آپ کی عزم مل دیتا ہوں فرض کریں کہ آپ وایا موٹر وے لہور سے اسلام آج آ رہے ہیں تو راستے میں جون جون سے بھی سٹاپ آئیں گے اسلام آج پہنچنے تک جب آپ پھر دوبارہ اسلام آج سے واپس لہور آ رہے ہیں وایا موٹر وے تو وہ سارے سٹاپ آئیں گے واپس میں جہاں سے پہلے آپ چلے تھے لہور سے چلے گی تو لہور سب سے آخر میں آئے گا جہاں پہنچنے اسلام آج سے آپ لانس میں وہاں گئے تھے وہ وہ سب سے پہلے جہاں کو اسھوڑیں گے اس طرح سے اگر اسلام آج سے ہوتے ہوئے واپس یا موٹر وے کتھی آ رہے ہے تو جو سٹاپ راستے میں لہور سے اسلام آج جاتے آئی تھے وہ سارے سارے سٹاپ جو ہیں وہ واپس آپ کو آرجے معلی چاہیے اگر وہ نہیں ملیں گے IT MEANS کے آپ لہور نہیں آرہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں آپ موٹس پہ نہیں آرہے کسی اور راستے آپ جارے ہیں اور جا آپ کا غلط ہو گیا ڈائریکشن جو تھی وہ غلط ہوگی اصل ڈائریکشن تب ہی ہے جب جاتے ہوئے جو جو آپ کے سٹاپس آئے تھے آتے ہوئے باقصے میں وہ سٹاپس ہو آپ کو ریورس آلت میں ملنے چاہیے تو یہ ڈاکٹر ہیریز لاف کیور کا یہ والی جو ایک چک ہے یہ بڑے ہی عالی چیز ہے یہ ہم جب کرانک ڈیسیزم میں یہ اس طرح دیکھتے ہیں بڑے خوش ہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ ایسا ریلی سینٹیفک لاو ہے اس میں کوئی ایسا دور آئی نہیں ہے کہ یہ سینٹیفک ہے جو نہیں ہے جب آپ آہ کرانک ڈیسیز کو سمیلی ایم میڈسین کے ساتھ کیور کرتے ہیں تو یہ لاف ڈیریکشن کیور آپ کو ضرور ملے گا آہ فراہ ایمپورٹن آرگنز تو لیس ایمپورٹن آرگنز پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری سمٹمز ہیں وہ جس طرح سے گئی ہوتی ہیں فرض کریں کسی کو کوئی ایسٹیڈی تھی آہ پیشنڈ کو آہ شینکر ہو گیا تو شینکر میں پہلے اس کے جنٹیل آرگنز کو اوپر شینکر بنے گا تو وہی سے پھر ابھی سٹیج میں جا کے وہ جنٹیل آرگنز کو ڈیسارپ کرے گا کرنیز کو بھی ڈیسارپ کر سکتا ہے آگے جا کے آگے بڑھتا 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 آ کر جو سٹیج ہوگی اس کی وہ برین ہوگی تو وہاں جا کے اس میں رکھنا ہے تو جب آپ کی یعنی وزی جو ہے وہ لیس ایممارٹن آرگنز کی چھوڑ کر آگی طرف بڑھتا ہے جب بیماری بڑھت�ی ہے تو جب کیور ہونا ہوتا ہے تو ایمپارٹن آرگنز کو چھوڑ کر لیس سی ایمپارٹن آرگنز کپ رانے طرف ٹی сообщêtre گی جیساں سے بښین گیز برین تک پہنچی تھی اسی طرح سے برین کو چھوڑ کر پھر لیسسٹ foster کے پار ریسر آرگن میں پھر لیس سی ہوئی تھے سب سے لاز میں وہیں سے وہ شینکر کو ڈیسپیر کرے گی شینکر کو اس وقت تک ڈیسپیر نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ہو گیا ہے تو اس کا مذہب ہے کہ کام اقراب ہو گیا شینکر کو سب سے لاز میں جانا چاہیے لاز میں کیوں جانا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بننے تھا اس کو سب سے لاز میں جانا چاہیے بعض کا تم ایسے یہ کرتے ہیں کچھ میڈیسن لگا کر کچھ تو اس طرح کی جو سائنس ہوتے ہیں ان کو غائب کر دیتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے لیے بڑی یہ چینلنگ انڈشن ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو بیماری کا پتہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ بیماری ہے کیا ہے اس طرح کی سائنس کو کبھی بھی ہمیں زائر نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑی سائنس ہوتی ہیں جو کہ ڈیزیز کی ابھی انڈیوکیشن دیتی ہیں آشانت کے لئے آیے روی شقید آخر نہیں ہے ی بین Bo اگر ہمارے پاس ایسا کیس آیا ہے سمٹرم ریورس ہو رہی ہیں سمٹرم ریورس ہو رہی ہیں ایک پوائنٹ پہ آکے وہ سمٹرم رک گئی آگے وہ ریورس نہیں ہو رہی تو پھر ہم نے جو پہلی دواہ سلیٹ کی تھی وہ بلکل سمیلیمم تھی آپ اسی دواہ کی سیکنڈ ڈوز دے دیں گے اس کی پوٹینسی بڑھا کے آپ اس دواہ کی وہ ڈوز دے دیں گے جس سے پھر آپ کو دواہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور باقی مادہ سمٹرمز ہیں وہ آہستہ 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 ہوتی جائیں گی آج ہم نے لہمت ابزویشن پڑھا ہے یہ ہمارا ایک ایڈکیشنل چینل ہے لیس سبسکرائب میرے چینل شیئر میرے ویڈیوز اللہ حافظ